اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تو فائنلی سٹار کرتے ہیں اپنے آن لین ارننگ کورس کا پارٹ ٹو اگر آپ نے پارٹ فرسٹ کو مس کر دیئے ہیں تو آپ ہماری چینل پر یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں پارٹ فرسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ تو اس کے لنک آپ کو اوپر آئی بیٹن پہ بھی نظر آ جائے گا اور جو ڈسکرپشن ہے ویڈیو کی وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرح فری میں بلوک کریئٹ کر کے گھر بیٹے پیسے کم آ سکتے ہیں تو آج کا جو پارٹ ٹو ہے اس میں ہم چیک کریں گے کہ ہم نے کون سے ٹیمپلیٹ یوز کرنا ہے اور اپنی ویب سیٹ کی کسٹمائزیشن اور اس کی ایسی او سیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کمیلٹری ٹیب میں ایک پوسٹ کی تھی اپنی یوٹیوب پہ اور آپ کو کچھ ٹیمپلیٹس دکھائے تھے تین چار ٹیمپلیٹس آپ کو دکھائے تھے تو آپ نے جو ان میں سے سٹیک کیے ہیں کہ کون سے اچھے ہیں ٹھیک ہے ایک تو اپنی ہاں پہ یہ والا جو ہے تھیم آپ نے کہا تھا کہ یہ والا اچھا ہے ٹھیک ہے اس تھیم کا نام ہے فاسٹر ٹھیک ہے یہ جو تھیم یہاں پہ implement ہوئے اس کے بعد آپ نے یہ والا تھیم کہا تھا اس تھیم کا نام ہے ideas mac ٹھیک ہے تو ہم نے چوس کیا ہے اس تھیم کو لیکن اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے آپ یہ والا بھی تھیم چوس کر سکتے ہیں تھیم کیا چیز ہوتی ہے یہ interface ہوتا ہے آپ کو آسان لفظوں میں بتاروں کسی بھی website کا interface ہوتا ہے اور ہر website کا different interface ہوتا ہے اپنی پسند کے مطابق جتنا stylish theme ہوگا اتنی اس کی customization مشکل ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ آپ کا جو بھی theme ہو simple ہو اس کی customization آسان ہو اور fast load ہونا چاہیے آپ خود سوچیں کہ ایک visitor آپ کی website پہ آتا ہے اور پھر وہ ادھر آ کر پھنس جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ click کرنے پھر وہ دوبارہ آپ کی website پہ نہیں آئے گا لیکن simple theme ہوگا اور اس کی look بھی simple ہوگی تو visitor دوبارہ آپ کی website پہ آئے گا اس کو آسانی سے نظر آئے گا کہ میں نے کہاں پہ click کرنے ہے کہاں پہ نہیں کرنے تو یہاں پہ یہ جو theme ہے یہ ideas میں کا ہے اور یہ جو theme ہے یہ faster کا ہے دونوں بہت اچھے ہیں دونوں fast load ہوتے ہیں responsive ہیں simple ہیں اور یہاں پہ ان کی جو customization ہے وہ easy ہوتی ہے ہر theme کی customization different ہے ان دونوں کی بھی different ہے ایسا نہیں کی same ہوتی ہے جتنے stylish theme ہوگا اس کی customization بھی بہت مشکل ہوگی تو ہم آپ کو اس theme کی ideas میں کی customization سکھائیں گے آپ کو پھر کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں آتی ہے تو آپ نے comment section میں بتانا ہے پھر ہم آپ کو next video میں اس theme کی customization بتا دیں گے یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو فلحال ہم اس کو کرتے ہیں cut اور ہم نے اس theme کی customization اپنی website پہ کرنی ہے تو یہ والا theme اپنی خان سے لینے آپ کو اس کل جو link ہے وہ جو ویڈیو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے description میں نظر آ جائے گا یہاں پھر آپ ہماری website جو ہے slabier.com اس کو بھی open کر کے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ نے ہماری website کو open کرنے اور یہاں پہ تھوڑ سے نیچے آنے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں how to create blog یہاں پہ click کر کے آپ نے اس کو open کرنے اور تھوڑ سے نیچے آنے اور یہاں پہ آپ کو download ideas make اور download faster کیونکہ ہم ideas make کو use کرنے والے ہیں تو آپ نے یہاں پہ click ہے بٹن پہ click کرنے تو آپ کے سامنے ہاں پہ ان کی جو ویب سائٹ ہے downloading کی وہ open ہو جاتی ہے ابھی یہ یہاں پہ open ہو چکی ہے آپ نے یہاں پہ تھوڑ سے نیچے آنے اور download کے option پہ click کرنے آپ کے سامنے direct یہ download ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنے اس theme کو آپ نے جس location میں download کیا ہے وہاں سے اس کو دیکھ لینا اور پھر اس theme کو open کرنے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو ہم ترسہ large کر لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ xml document یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ xml document جس کے آگے xml document لکھا ہوئے یہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اٹھا کر کسی الگ سی location پہ رکھ رہے ہیں ہم اس کو رکھ لیتے ہیں یہ پہلے سے رکھی ہوئی ہے ہم اس کو delete کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو کہاں پہ select کیا تھا یہاں پہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو ڈی ایس میک کو ہم نے انسٹال کیا تھا اور انسٹال کرنے کے بعد ہم نے اس کو open کر کے یہاں پہ اس کو open کر کے اس کی جو xml document ہے اس کو اٹھا کر ہم نے رکھنا ہے یہ والی xml document کو اٹھایا اور یہاں پہ الگ فولڈر میں جا کر ہم نے رکھ دیا یہاں پہ یہ کم ختم ہو گیا اب کیا کرنا ہے اس کو ہم cross کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ویب سیٹ پہ آتے ہیں ہم نے یہاں تک جو ہے create کی تھی اپنی ویب سیٹ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ theme کے button پہ klik کرنا ہے یہاں پہ klik کرنے کے بعد آپ نے اس arrow پہ klik کرنا ہے اور restore کے button پہ klik کرنا ہے upload کے button پہ klik کرنا ہے اور جو آپ نے xml document رکھی تھی جس location پہ بھی رکھی آپ نے اس پہ klik کر کے اس کو open کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کی ویب سیٹ پہ theme جو ہے وہ implement ہو جائے گا یہ یہاں پہ restore ہو رہی ہے یہاں پہ بھی restore ہو جاتا ہے یہاں پہ restoring theme complete ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے view block کے button پہ klik کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ جو theme ہے یہ implement ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پہلے آپ کی ویب سیٹ اور دیکھتی تھی اب آپ کی ویب سیٹ اور دیکھے گی ٹھیک ہے تو اس کی مزید customization کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے اس کی SEO setting ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے setting پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ setting پہ klik کرنا ہے سب سے پہلے title title کو آپ چھوڑ دیں یہ ایسی gap لے آپ کی جو بھی ویب سیٹ کا نام ہے وہ یہاں پہ رہنے دیں ٹھیک ہے save کر دیں اس کے بھائی ہاں پہ description ٹھیک ہے description آپ نے کیا لکھنی ہے 500 word کی اپنے جو آپ کی جس topic پہ ویب سیٹ ہے جو آپ اس ویب سیٹ پہ بتائیں گے entertainment کی ہے tech کی ہے news کی ہے job کی ہے career کی ہے nature کی ہے fashion کی ہے کسی بھی topic پہ ہے health پہ ہے کس بھی topic پہ ہے آپ نے اس کی detail دینی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ ہماری ویب سیٹ کا نام gap لے ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ on gap لے we will inform you about مطلب جو بھی آپ یہاں پہ بتائیں گے ٹھیک ہے ہم کیونکہ یہاں پہ news and politics اور اس کے لئے یہاں پہ جو بھی آپ یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں اس طرح سے 500 word کے آپ نے ہاں پہ جو ہے وہ description لکھنی ہے 500 سے زیادہ نہ ہو اور save کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا سارے topics cover ہونے چاہیں جو جو آپ اس ویب سیٹ پہ بتائیں گے save کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنے ہے آپ نے blog language کو چھوڑ دیں اس کو بھی چھوڑ دیں یہاں پہ google analytics ڈی یہ بعد میں بتائیں گے favicon کو بھی favicon چلیں سیٹ کر لیتے ہیں favicon کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ کی یہاں پہ بالکل اوپر یہ ٹھیک ہے آپ کو blogger کا icon نظر آ رہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی icon اس کا نظر نہیں آ رہے اس کا custom آپ کو نظر آ رہے آپ نے کیا کرنا ہے favicon کا ایک size ہوتا ہے بہت پریق سا اور آپ نے google پہ search کرنا ہے آپ کی جو بھی ویب سائٹ ہے مطلب جو نام ہے ہماری ویب سائٹ کا نام g سے شروع ہوتا ہے g سے تو آپ نے g لکھنا ہے اور آگے favicon لکھنا ہے ھیک ہے favicon کرے کے آپ search کر لینا ہے g favicon ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے بھی search ہو جاتا ہے ہم image پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ جو اچھا لگتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ stack کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھا لگ رہے اس کے آپ نے ہاں پہ save کر دینا ہے save images پہ کلک کیا اور image پہ کلک کر کے آپ نے اس کو save کر لینا ہے دوبارہ favicon پہ آنا ہے favicon پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے چھوز فائل کرنا ہے یہاں پہ چھوز فائل پہ کلک کیا اور وہ جو آپ نے image download کیا یہ آپ اپنا مرضی سے بنا سکتے اس کو open کر لینا اور save کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ save save کرنے ہم دوبارہ یہاں پہ سوری کٹ ہو گیا تھا ہم دوبارہ اس کو select کر لیتے ٹھیک ہے اور save کر لینا save کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ wait کریں گے تھوڑی سی دیل کے بعد یہ یہاں پہ select ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ یہاں پہ یہ آرٹو سٹیک یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے visible to search engine اس کو enable رہنے دیں اور باقی یہاں پہ سارا اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ پہ آجائے max post ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پہ 7 لکھے رہنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہہ رہا کہ آپ جو home page چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہاں پہ سات post show ہوں جیسے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات سات پہ سات پوست شو ہوں گی next پوست شو ہوں آگے پیجز آئیں next کرتے جائیں گے پیجز شو ہوں گی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سو اور نیچے آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو بھی چھوڑ دیں فرمیٹنگ کو بھی چھوڑ دیں اور یہاں پہ آجائے میٹر ٹیک پی ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہاں سے اینیبل کرنا ہے ٹھیک ہے اور سرچ ڈسکرپشن کے اپشن پہ کلک کرنا ہے اب دوبارہ آپ نے یہاں پہ 1500 ورڈ کی اچھی سی ڈسکرپشن لکھنی ہے جس میں سارے کی ورڈ آپ کے آتے ہوں کی ورڈ کی ہوتے ہیں کہ آپ سارے ٹوپکس جو اس میں کور کرنے ہیں میزک انڈرٹینمنٹ ٹیک اور نیچر اور ہیلتھ اور بیوٹی ٹیپس اور فیشن جو بھی آپ بتائیں گے وہ اپنے ہاں پہ اس پہ کور کرنے ہے ٹھیک ہے اپنے دیرٹس ورڈ کی ہاں پہ ڈسکرپشن لکھنی ہے تو ہم یہاں پہ ڈسکرپشن کو شورٹ سے لکھ لیے آپ اپنی مرزی سے لکھ سکتے ہیں جو ٹیگز وغیرہ کلک کرنے یہ ہم آپ کو بعد بتائیں گے یہ ہم پہ ڈسیبل ہو گا آپ اس کو ڈسیبل رہنے دیں ٹھیک ہے جب ہماری کچھ پوسٹے ہو جائیں گی پھر ہم اس کو چیک کریں گے یہاں پہ نیچے نظر آ رہے ہیں اینیبل کسٹرم ریبورٹ ہیڈر ٹیگز چیزیں آپ کو ہائلائٹ کریں گے صرف ان کو اپنے اینیبل کرنے باقی آپ نے کسی چیز کو بھی ہاں پہ اینیبل نہیں کرنے یہاں پہ جو سب سے پہلے ہے ہوم پیج ٹیک ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے صرف اس میں ہاں پہ جو ہے وہ آل کو اور اس کے لائے آل پہ کلک کریں گے انیبل ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ نو ڈی پی ٹھیک ہے یہ نو ڈی پی پہ آپ نے اس پہ کلک کر کہ اس کو انیبل کرنا باقی کسی چیز کو نہیں چھرنا ہے آپ نے save کر دینا ہے ٹھیک ہے سیو ہو گیا اس کے بعد نیچے آتا ہے search page tags ٹھیک یہاں پہ کلک کرنے ٹھیک ہے یہ second number پہ ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ بتائیں کہ کس چیز کو یہاں پہ enable کر ہے آپ پہ جو ہے وہ no index اور no dp یہاں پہ no index اس کو enable کر نے اور یہاں پہ no dp اس کو enable کرنے باقی آپ پہ کسی چیز کو نہیں چھئرنے اور save کر دینا ہے ٹھیک اب یہاں پہ third number کی بات کرنے تو یہاں پہ post and page text اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کو enable کرنے ہے آپ نے پہ all and no dp کو enable کرنے all and no dp اس کو enable کر کر دینا ہے باقی آپ پہ اس کو نہیں چھئر ہے ٹھیک یہاں تک clear ہو گیا اس کو چھوڑ دیں آپ کبھی تک access نہیں بن ہوا google search console کے بارے میں آپ کو بعد میں بتائیں گے تو یہاں تک یہ ہے اس کی جو main seo setting ہے وہ clear ہو چکی ہے ٹھیک اب seo setting میں دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک search console google search console یہ والا ٹھیک ہے اور یہاں پہ custom report txt ہم نے یہاں پہ add کرنے وہ تک کریں گے جب ہماری ایک دو post ہو چاہیں گی پھر یہاں پہ آکر ہم جو ہے وہ اس کی setting کریں گے تو آج کا topic ہے آپ کا کام ہے آپ نے اس کی seo setting ہے جو آپ کو بتائی ہے وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے باقی اس کے جو next topic ہوگا ہم اس کے theme ہے اس کی ہم customization کریں گے اس theme کو اچھی طرح سے design کریں گے کون سی چیز ہم نے کہاں پہ لگانی ہے کیسے اس کو set کر نے ہے آپ نے اس topic کو cover کر لینا ہے اس کی setting کا اور جب آپ ready کر لیں بلکل آپ comment section میں done link دینا پھر انشاءاللہ جب next video آئے گی تو ہم جو ہے اس کی مزید customization کریں گے دوستو یہ تھی آج ویڈیو امید کرتا آپ پسان دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں thanks for watching